سمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچو آج ہم کا آخری لیکچر کر رہے ہیں جس میں اللہ کے پانچ صفاتی نام دیکھیں گے ان کے معنی جاننے کی کوشش کریں گے تو اللہ کے بہت سارے صفاتی نام ہیں کہتے ہیں کہ نانوے نام ہیں اور جو اللہ کے ناموں کو یاد رکھے گا اس پر عمل کرے گا تو وہ جنت میں داخل کر لیا جائے گا تو اتنی زیادہ اہمیت اور سزیلت ہے اللہ کے ناموں کے معنی جانے کے تو سب سے پہلے ہم اللہ کے وہ نام لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ نام اللہ کے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے ہمیں ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنے کا حکم دیا گیا اس میں دو اللہ کے نام ہیں الرحمن الرحیم اللہ تو اللہ ہی ہے اور الرحمن کا مطلب ہوتا ہے بڑی رحمت والا اس کی مثال علماء ایسے دیتے ہیں کہ جیسے مسلہ دار بارش ہوئی تو اللہ کی رحمانیت رحمان کا یہ مطلب ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا الرحیم کا مطلب بھی بڑا رحم کرنے والا ہے تو اس کی مثال اس طرح سے دی جاتی ہے کہ جیسے مسلسل بوندہ باندھی ہوتی رہے تو پیارے بچوں ہم اللہ کی رحمت کے بغیر ایک منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے بڑی رحمت کی نشانی ہے اس نے ہمیں ہدایت دے کر بھیجائے ہر امت میں ایک نبی آیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ جب بھی جو ہے سب سے بڑا گناہ یہ ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے جب بھی بندے کو احساس ہو جائے کہ اس نے کوئی گناہ کی بات کی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب سے بڑا گناہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہارا گناہ بڑے ہیں اللہ کی کائنات سے تو اللہ کے آگے ایک توبہ چند آنسو ایک مکھی کے ساتھ جتنا آنسو بھی سارے گناہ دھولنے کے لئے کافی ہے تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے پھر ہم آیت القرصی پڑھتے ہیں ہم سب کو آیت القرصی یاد ہے ہم لیکن اسے ترجمہ سے نہیں پڑھتے جب ہمیں ڈر لگتا ہے تو ہم اسے فوں کے مارتے ہیں لیکن اس میں اللہ کے چار نام آئے ہیں الحیو القیوم اور علی العظیم حیو کا مطلب ہوتا ہے زندہ رکھنا رہنا اور قیوم قائم رکھنے والا تو اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھیں تو پھر ہمیں کسی سے نہ ڈر لگیں کیونکہ اللہ کو نہ انگ آتی ہے نہ نید آتی ہے اور وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اور آپ سوچیں اپنی زندگی پر نظر ڈالیں کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھیجتا ہے ہم ایک بچے کی صورت میں دنیا میں آتے ہیں تو اللہ تعالی ہر ایک انتظام ہمارے آنے سے پہلے کر کے رکھتا ہے پھر اس کے بعد ہم بڑے ہوتے ہیں سکول جاتے ہیں کماتے ہیں اور پھر گوڑے ہو جاتے ہیں یہ زندگی کی ساری سٹیجز سے گزرتے ہیں ہمارے پہلے ماں باپ باپ دادا پر دادا بھی در سے گزر گئے اور ہم بھی اگر زندگی دی تو ساٹھ ستر سال کے بعد ہم نے اس دنیا پہ نہیں ہونا لیکن ہم میں اس کا یقین نہیں آتا صرف اللہ ہی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے پھر دوسری زندگی کی صورت پودوں کی شکل میں آپ دیکھیں ہم بیج بوتے ہیں اس کے بعد اس میں سے فصل اگتی ہے ہم اس کا جو ہے غلہ سمیٹ لیتے ہیں اس کے بعد جو فصلے ہیں وہ بھوسا بن جاتی ہیں تو یہ پورا ایک سائیکل چلتا رہتا ہے لیکن اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی اور ساری دنیا کو وہی قائم رکھے ہوئے ہیں تو پیارے بچوں اللہ کے اس ایمان کو پختہ کرنا چاہئے پھر اللہ بہت بڑا ہے اتنا بڑا ہے اب آپ کا حسط کا اندازہ لگائیں کہ ہماری زمین سولر سسٹم کا ایک حصہ ہے اور ابھی تک ہم اپنے سولر سسٹم کو جان نہیں پائے اور سورج کی روشنی ہمارے تک پہنچنے میں آٹھ سیکنڈ لگتے ہیں اور یہ ایک گلیکسی ہے اس میں ہماری سولر سسٹم کی حصیت ایک نکتے جیسی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ میں نے سات آسمان اور سات زمینیں بنائیں تو اللہ جیسا کوئی نہیں ہے اللہ ہی ہمیں رزت دیتا ہے اللہ ہی ہمیں موت دیتا ہے پھر وہ ہی ہمیں زندہ کرے گا ہمیں اللہ کے ساتھ اللہ کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے کیونکہ شریک کرنے کو شرک کہتے ہیں اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ شرک جو ہے وہ ایک ظلم عظیم ہے تو اللہ کی صفات میں اللہ کی ذات میں دعائیں مانگنی ہے تو پیارے بچوں صرف اللہ سے مانگو قبروں میں وہ لوگ جو نیک تھے وہ قبروں میں چلے گئے وہ بھی ہماری دعاوں کے محتاج ہیں تو ہی عقیدہ اپنا قائم رکھیں اللہ کے آگے جھکیں اللہ سے توبہ استغفار کریں کوئی مشکل آتی ہے تو صدقہ دیں نماز سے مدد لیں لیکن جادو کرنا فال تعویز ہاتھ دکھانا یہ پامسٹری یہ ساری چیزیں بہت ہی غلط طریقہ ہے اس سے ہم اللہ سے جدور ہو جاتے ہیں جب ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ موت دیتا ہے زندگی دیتا ہے بیماری دیتا ہے تو کیوں نہ ہم اس رب سے دعا مانگیں میرا ذکر زمین پر کرتا ہے میں اس کا عرش پر ذکر کرتا ہوں تو آئے مل کر اللہ کا ذکر بلند کریں سبحان اللہ والحمدللہ والا اللہ اللہ والا وقبر امید ہے آپ کو لیسن پستان دائے ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں